آپ بھی ڈوسائن سال جی شکریہ آپ نے مجھے بجٹ دوہزار اکیس سو بائس پہ بات کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا جو پچھلے ہفتے ہاؤس کے اندر ہوا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا ہم سب کے ماں بہنیں بچے یہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں and it was not a good sight for any one of us either they were from treasure benches or from opposition کسی کو اچھا نہیں رگتا اس پہ شرمندگی ہم لوگ خود بلے opposition میں تھے یا most probably government میں بھی جو ہوں گے ان کو اپنے گھروں کو جاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہم اس ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے کہ it's better not to sit in this house but then if you leave this house these kind of people would take over this house and that's what you don't want it to happen budget اور ان چیزوں پہ میں بھی آتا ہوں election سے دو ازم 18 کے election سے پہلے prime minister صاحب کی speechs سنا کرتے تھے جب وہ prime minister نہیں تھے تو دکھائے جاتا تھا کہ میں captain ہوں مجھے team selection آتی ہے میرا vision ہے اور ایک idea ہے کہ میں کہاں ملک کو لے کے جاؤں گا team کا all selection کا یہ رہا ہے کہ تین سالوں میں finance minister بدل دیئے گئے چار finance ministerوں نے الگ الگ budget پیش کیے گئے کتنے ministers corruption پہ ہٹا دیئے گئے پھر وہ ہی اپنے ساتھ بٹھا لیے گئے سیوانے ہو جانے میں چیبن صاحب چیبن صاحب ابھی میں آپ کی توجہ آبی صاحب آپ کی طرف thank you کتنے minister آئے گئے health minister آتا ہے corruption کے لیے آج کے البخاری صاحب علیہ کدھر ہیں جو سب کچھ سنبھال رہے تھے جہانگیر ترین صاحب علیہ کدھر ہیں جو سنبھال رہے تھے لوگوں کو دھوننا پڑ رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہاں جو اس team کا سٹارپ میں selection team کا حصہ تھے انہوں نے ملک کا بڑا غر کیا اور اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور آج بھی treasury benches ان کے لیے بٹھے تالیاں بجاہ رہے ہیں budget government board treasury benches والے بول رہے ہیں کہ بھائی بہت اچھا budget ہے direction ملک کی سیٹ ہو گئی ہے پر یہ پچھلے تینوں budget میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ملک کی direction سیٹ ہو گئی ہے پر پچھلے تینوں جو finance ministers آئے تھے انہوں نے بولا جو پچھلا finance minister تھا اس نے direction صحیح نہیں رکھی تھی ملک کی اور finances کی اور budget کی میں direction change کر رہا ہوں اور اس کو صحیح کر رہا ہوں پھر دوسرا finance minister ہے پھر تیسرا ہے اس نے بھی وہی کہا چوتھا ہے اس نے بھی اب یہی فرمایا ہے کہ میں direction change کر رہا ہوں کیونکہ جو پچھلے تین finance ministers تھے اور جو direction تھی ملک کی وہ صحیح نہیں تھی اب میں صحیح کر رہا ہوں سوہ پتہ نہیں تالیاں کس پہ بجائے جا رہے تھے اور ڈسک کس پہ بجائے جا رہے تھے کہ چاروں نے اب یہ 8 مہینے رہیں گے یا 9 مہینے رہیں گے یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ finance minister کب تک رہیں گے اور اس کے بعد جب fall ہوگا جب چیزیں کلاپس کریں گی پھر نیا finance minister آئے گا کہے گا وہ پچھلے نے گڑھ بڑھ کی تھی میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اب میں direction ملکی سیدھی کر رہا ہوں ہوفیلی ایسا نہیں ہوگا کچھ اچھا بھی ہوگا میں پوسٹ بجیٹ پیس کانفرنس دیکھ رہا تھا finance minister صاحب کی بہت عجیب عجیب تھوڑی چیزیں لگیں کسی صاحب ہی نے پوچھا کہ آپ کا 618 رپیہ shortfall میں دکھا رہے ہیں اور آپ کے آئے ایف سے ابھی باتچیت کمکلیٹ نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے بلا کہ وہ نہیں ہوئی تو ہم آئل پریسز بڑھا دیں گے 25 رپیہ تک بڑھا سکتے ہیں آئل پریسز بڑھا دیں گے بغیر اس احساس کے کہ اس آئل پریس بڑھانے سے پبلک کے اوپر کتنا برڈن پڑے گا cost of living کتنی بڑھ جائے گی cost of transport کتنی بڑھ جائے گی ہم کہاں جا رہے ہیں کوئی idea نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے کوئی لوگوں کے تکلیف کا اس government کو احساس نہیں ہے اور نہ کرنا چاہتی ہے یہ باچھائیت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں باچھائی فرمان جاری کر رہے ہیں اور کام چلے جا رہے ہیں وہ تیسر اپشن بھی ہے اگر پریسز نہیں بڑھاتا تم ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں finance minister صاحب کی quote and quote میں آپ کو کر رہا ہوں ہمیں سعودی عرب سے deferred payments پہ oil ملنے جا رہا ہے میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ last time جب oil deferred payments پہ لے کر آئے تھے تو کشمیر والا مسئلہ ہو گیا تھا اب مجھے پریشانی ہو گئے کہ اس دفعہ گلگت جا رہا ہے یا گوہدر جا رہا ہے وہ decide کرنا ہوگا کہ کیا ہم temporary کیا ہم temporary solutions کے لیے اپنے ملک اپنے stands کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یا deferred payments کسی اور جنگ میں جانے کے لیے تو نہیں لی جا رہی آپ کو یہ ملک کے لیے سوچنا ہوگا جو یہاں نظر نہیں آرہا کیونکہ ان کی policies تین سالوں سے حسنہ نے کچھ نہیں کیا کہ ملک ترقی کر سکے ملک صحیح راہ پہ چل سکے اور ہم financially strengthen ہو سکے یہ ابھی تک آرزی جگانوں پہ کام چلا رہے ہیں ministers جتنے بھی ابھی تک speech کر چکے ہیں کسی minister نے ایک بھی minister نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اپنی ministry میں بہتری کیا لا رہے ہیں جس minister نے آکے speech کی اس نے صرف ایک ہی چیز گئی اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو اس نے بھلا سندھ خراب ہے سندھ کو دیکھ لو سندھ کا کراچی خراب ہے وہاں کیا کیا ارے یا سندھ خراب ہے وہ جو سندھ سے چھے minister بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا جو آپ دس سال کو کلیم کراتے ہیں کہ پیپلز پارڈی نے کیا کیا آدھے لوگ وہی ہیں آپ کے ساتھ منسٹرز جو پیپلز پارڈی کی گورنمنٹ میں پیپلز پارڈی کے منسٹرز تھے تو آپ جاتے ان کو بلیم کرنا چاہیے اور تقریریں بھی وہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسلی گورنمنٹ سے خراب کہ پیسلی گورنمنٹ میں خود موجود تھے احساس حیاء شرم کچھ ہونا چاہیے کسی کو نہیں ہے س applauding ommlams blame blame you are the government now you have to deliver it's not anybody else you need to realize that rather than speaking up loud you need to realize and start working آئی ٹی منسٹر صاحب ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ آج کل میں کونسی منسٹری میں ہوں ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا اکثر کہ میں آج کل کونسی پارٹی میں ہوں کونسی پارٹی کا حصہ ہوں کھڑے ہوئے سندھ فتح کرنے جا رہے ہیں کبھی چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی سندھ فتح کر رہے ہوتے ہیں ان کو کام کوئی نہیں ہے ان کو صرف کانٹرویشل باتیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ میں ٹی وی میں آتا رہا ہوں اور ببلو بھائی کو کوئی کام نہیں ہے کمیونکیشن منسٹر ہے اللہ کا شکر ہے بہت ہی کمیونکیشن منسٹر ہے بہت ہی ایکٹیو ہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی تین سال پہلے میں نے کہا ایک روڈ ہے جو پشاوہ تو شکار کو آتا ہے یہ پوری پبلک یہاں پر ٹرل کرتی ہے ہر سال دھائی سے تین سو لوگ مرتے ہیں یہاں پہ ایکسیڈنس پہ آپ اس پہ پلیز توجہ دیجئے گا not my constituency not my but as a nation as people are dying on that road I pointed that out to him تاکہ اس پہ کچھ ہو سکے پلیز وائنڈ اپ جی جی سمیٹ وائنڈ اپ کرو وہ ان کو ان کو اور ٹائم ہی نہیں ملتا سوائے یہاں پہ ٹیسٹ کی اوپ پر چلانگیں ماننے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے اس روڑ کا آگ پہ کچھ نہیں ہوا وہاں پانچ سو بندہ دن دھائی تین سالوں میں مر چکا ہے منسٹر صاحب کو کوئی پہوانی ہے سوائے منکنگ اراؤنڈ اونڈ ڈسک ایگری کلچر ایگری کلچر پہ وال پریسز بہا رہے ہیں اس وقت ڈی اے پی کی کسٹ چھے ہزار پہ ساڑھے تین ہزار چار سو روپے میں تھی جب یہ گرمنٹ آئی تھی چھے ہزار پہ جب آپ کی پروڈکشن کانسٹ اتنی بل جائے گی آپ ایکسپورٹ کو کیسے مو دیں گے وہ غریب آم تک کیسے سجتہ کھانا پہنچے گا نہیں پہنچ سکتا جب آپ کانسٹ اتنی ہائی کر جائیں گے کوئی ریالائزیشن نہیں ہے اس گرمنٹ کی ضرور سے اور اس بات پہ تو آدھے ٹریجری بینچرز پہ پیچھے بیٹھے ہوئے جن کی کوئی نہیں سنتا ہے انہوں نے بھی یہ کمپلین کی ہے کہ آپ لیے کیا کر رہے ہیں اور وہ اس بجٹ کا احسان میں وائڈ اپ کر رہا ہوں ان کو بھی احساس ہے دیکھیں اگر ان کا عوام کا واقعی احساس ہے وہ اس بجٹ کو وہ بھی اپوز کریں گے جو اس پہ کمپلین کرتے رہے ہیں ابھی نور عالم بھائی نے بھی کمپلین کی ہے کہ اتنے اشیوز ہیں اس بجٹ میں عوام تکلیف میں ہوگا مجھے اس چیز کا اشیو ہے اللہ کرے اس کو یہ اشیو یاد رہے جب بجٹ کی ووٹنگ ہو رہی ہو الیکٹرسٹی اشیوز جو منسٹر صاحب کے اکثر آکے کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت لوڈ شیڈنگ ہے پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے پچھلی گورنمنٹ نے پروڈکشن بڑھا دی ہے پر ہم سپلائی نہیں کر سکرے ہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ڈیرھ گھنٹا دو گھنٹے بجلی نہ آ رہی ہو وہ لوڈ شیڈنگ ہے اگر چوبیس گھنٹے میں لڈیرھ گھنٹا بجلی آ رہی ہو وہ لوڈ شیڈنگ نہیں وہ بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے علاقے میں میرا ڈسٹرک شکارکو رہے ہیں اور موشت اف دو پارلیمنٹیرز اگری وید می کہ جہاں ٹرانس فارمر جل رہا ہے کوئی اگر فیوز ہو جا رہا ہے جیبوں سے لوگ بیسے بھر بھر کے تھد رہے ہیں اب پیسے اور بجلی نہیں ہے ٹرانس فارمر جلے رہے ہیں اور انہی لوگوں کو لاکھ لاکھر بھر کا بل بھی مل رہا ہے جب بجلی چل بھی نہیں رہی ہے سر تھوڑی سے اشیوز ہے اس پہ میں آپ کو سجیشنز بھی دے دیں جی جی بلکل سجیشنز دیں صحیح وان منٹ ہی دے دیں ایک منہ میں سجیشنز ہو جائیں گے سر اگر عوام کی تکلیف کا عوام کی اس مہنگائی کی تکلیف کا اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا جو ان کے پاس سلائی مشینیں کمار رہی ہیں نا اگر آپ وہ فارغ ہو گئی ہیں تو وہ مہربانی کر کے عوام میں بات دیں تو پھر بھی کچھ عوام کا بلہ ہو جائے گا کیونکہ اگر ابھی تک آپ کے پاس کمار رہی ہیں تو تھوڑا سا اس میں سے عوام کے پیسے دے دیں وہ بلہ ہو جائے گا اور اگر ہمارے فائنس منسٹر فرن منسٹر صاحب پرائن منسٹر صاحب ہمارے ایویشن کے منسٹر صاحب انہوں نے سایدی 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 سایدی